بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھنا ہے کوئی چیز مس نہیں کرنے کیونکہ میں نے آپ کو جو ہے وہ ٹینسز سے بھی ایکسٹرا باتیں بتانی ہیں جو آپ کے سمجھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہیں چلیں سب سے پہلے جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کیونکہ جب بھی ہم ٹینسز سٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے نا ہم ٹرانسلیشن میں یا بھی یا کسی اور بھی چیز میں تو ہم سب سے پہلے کوئی بھی اگر پوائنٹ سوچتے ہیں تو اپنی لینگویج میں سوچتے ہیں ہماری جو قومی زبان ہے ا ہم اس میں سوچتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سوچنے کے بعد جو ہے ہم دوسری لینگویجز میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینسز جیسے کہ پاسٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے انڈیفینٹ وہ کہتے ہیں جہاں کوئی وقت مکرر یا معین نہ ہو یعنی کہ کسی مکررہ وقت میں کوئی کام کسی غیر مکررہ وقت میں اگر گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام کیا جا گیا ہے تو وہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں اس کی ہم اردو میں نشانی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو پہچاننا کیسے ہے کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے دیکھیں اگر کوئی کام جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے اور اس جو سنٹینس ہم دیکھ رہے ہیں اس کے انڈ پر علف چھوٹیے یا بڑی یہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اب ایکزمپل سے ہم دیکھتے ہیں کہ ماجد نے خط لکھا ٹھیک ہے اب لکھا کے انڈ پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کیا آ رہی ہے علف آ رہی ہے اور کام جو ہے وہ پاسٹ میں ہوا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے ساجدہ بزار گئی ٹھیک ہے اگر اس گئی کے انڈ پر دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ چھوٹی یہ آ رہی ہے تو جیسے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں انہوں نے کپڑے خریدے ٹھیک ہے خریدے کے end پہ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا آ رہی ہے بڑی یہ آ رہی ہے اور کام جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے تو اس لیے یہ جو ہے یہ past indefinite tense کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں جب ہم کوئی بھی tense بناتے ہیں sorry sentence بناتے ہیں انگلیش لینگویج کا تو اس کا structure یہی ہوتا ہے subject plus verb plus object tenses کا بھی یہی structure رہتا ہے لیکن ایک چیز change ہو رہی ہوتی ہے وہ ہے forms of verbs ٹھیک ہیں تو verb کی جو forms ہیں وہ change ہوتی رہتی ہے لیکن structure یہی رہتا ہے اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی اس میں میں نے آپ کو پانچ structure بتائے ہیں کسی simple sentence کو بنانے کے لیے ٹھیک ہے وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو جانا کچھ extra چیزیں ملیں دیکھنے کے لیے اور سمجھنے اور پڑھنے کے لیے لیکن tense جو ہوتے ہیں اس میں یہی چیز رہ رہے گی یہی چیز سیم رہتی ہے کہ subject plus verb plus subject لیکن کیا ہوتا ہے verb کی جو forms ہیں وہ change ہوتی sentence بنانے کے structure کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ structure جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے subject plus verb plus object لیکن یہاں پہ میں نے جیسے کہا کہ forms change ہو رہی ہوتی ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ verb کی second form استعمال ہو رہی ہوتی ہے past indefinite tense میں اور صرف past indefinite tense ہی ایک ایسا tense ہے جس میں verb کی second form استعمال ہوتی ہے باقی کسی بھی tense میں جو ہے وہ verb کی second form استعمال نہیں ہوتی ہے دیکھیں وہ کہتا ہے جی سب سے پہلے آپ subject لگاؤ پیچھے میں نے اردو میں ایک sentence لکھا تھا ماجد نے خط لکھا اس کو میں نے یہاں پہ translate کیا ہوا ہے تو کہتا ہے سب سے پہلے subject لگاؤ ماجد نے خط لکھا اگر اس کو ہم غور سے دیکھیں کہ subject کام کرنے والا کون ہے ماجد ماجد تو ہمارا subject کیا آگیا یہاں پہ ماجد اب ماجد نے کیا کیا ہے اس نے لکھا ہے ٹھیک ہے لکھا ہے تو لکھنا کی انگلیش کیا ہوتی ہے write اور یہاں پہ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ verb کی جو ہے وہ ہمارے پاس second form ہونی چاہیے تو write کی second form کیا ہوتی ہے wrote تو ہم نے کیا کیا ماجد wrote ٹھیک ہے ماجد wrote اب ماجد لکھ کیا رہا ہے جو object ہمارے پاس ہے وہ ہے letter ٹھیک ہے وہ کیا ہے letter تو object ہمارے پاس کیا آگیا letter آپ دیکھیں subject verb کی second form اور object تو ہمارے پاس کیا ہے یہ past indefinite tense کا ایک sentence بن جاتا ہے جیسے ماجد wrote a letter ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ کوئی اور form لگا دیتے ہیں second form نہیں لگاتے تو یہ وہ ہمارے پاس جو ہے وہ past indefinite کا sentence نہیں بنے گا بلکہ کسی اور tense کا جو ہے وہ sentence بن جائے گا اس کے بعد اگلا ہے ساجدہ went to the market ٹھیک ہے اب ساجدہ کیا ہے ہمارا subject ہے کیونکہ وہ جا رہی ہے اب جانا کی انگلش ہوتی ہے go جانا کی انگلش کیا ہوتی ہے go لیکن اس نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ verb کی second form چاہیے تو go کی جو second form ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے go کی second form went ہوتی ہے تو اس لئے ہم نے جو ہے وہ کیا کیا ہے verb کی second form لگا دیا تو second form ہمارے پاس verb کیا آگیا ہے went ٹھیک ہے اس کے بعد اب کہاں گئی ہے تو کس طرف جا رہی ہے وہ ہے ہمارا object تو ہمارا object یہاں پہ کیا ہے market ٹھیک ہے ساجدہ went to the market دیکھیں subject بھی آیا ہے ہمارے پاس verb کی second form بھی آئی ہے اور object بھی ہمارے پاس آیا ہے تو ہمارے پاس کیا ہوا یہ past indefinite tense کا ایک sentence بن گیا ہے تو آگے چلتے ہیں negative sentences کو دیکھتے ہیں تو اس کا structure جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے subject plus did plus not plus first form of verb plus subject آپ دیکھیں یہاں پہ first form کیوں لگ رہی ہے میرا یہ سوال ہے آپ لوگوں سے first form کیوں لگ رہی ہے اگر تو جن لوگوں نے جو ہے میں نے پچھلی جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ tenses کو پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ والی ویڈیو انتہائی اہم ہے کہ اس میں آپ کہاں کہاں پہ جو ہے وہ verb کی first form لگاتے ہو اور verb کی third form لگاتے ہو third form جو ہوتی ہے وہ کہاں پہ لگتی ہے اور first form کہاں پہ لگتی ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہے تو میرے خیال میں آپ کے 60 to 70% جو tenses ہوتے ہیں ویسے ہی complete ہو جاتے ہیں تو دیکھیں جیسے اس میں میں نے بتایا تھا کہ جہاں پہ ہمارے پاس did آ جاتا ہے تو did کے بعد ہمیشہ verb کی first form لگ رہی ہوتی ہے اس لیے یہاں پہ جو ہے ہم verb کی کون سی form لگا رہے ہیں first form لگا رہے ہیں حالانکہ ہم نے simple جو ہے sentences میں second form لگائی ہے ٹھیک ہو گیا تو اب دیکھیں john did not hit a six تو john نے چھکا نہ مارا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے subject تو چھکا نہ مارنے والا john ہے ہمارا subject ہے پھر ہم نے جو ہے وہ فارمولے کے حساب سے ہی کیا لگا دیا ہے subject john آ گیا فارمولے کے حساب سے ہم نے did لگا دیا پھر ہم نے not لگا دیا اب verb جو ہے ہمارا وہ hit ہے ٹھیک ہے مارنا اور first form ہی لگائی ہے کیا مارا ہے جی اس نے object وہ ہمارا ہوگا six یعنی چھکا تو john did not hit a six اگر تو یہ فارمولے اس فارمولے کے حساب سے صحیح آ رہا ہے ٹھیک ہے پھر کیا ہے یہ ہمارا past indefinite کا negative sentence بن جاتا ہے اگر اس کے حساب سے صحیح نہ ہو تو پھر یہ کوئی اور tense بنے گا past indefinite tense نہیں بنے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں اگلا جو ہمارے پاس sentence ہے وہ ہے جی they did not play cricket ٹھیک ہے اس کو cricket نہیں بولنا cricket بولنا ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے they کام کرنے والے کون ہیں they تو یہ ہمارا subject آ گیا ہم نے فارمولے کے حساب سے did لگا دیا ویسے ہی not لگا دیا اب کیا کر رہے ہیں وہ کھیل رہے ہیں جی کھیلنا کے انگلیش کیا ہوتی ہے play تو ہم نے اس کی first form play لگا دی کیا کھیل رہے ہیں جی وہ cricket کھیل رہے ہیں تو ہم نے یہاں پہ cricket لکھ دیا دیکھیں ویسے ہی subject آیا ہے ہمارے پاس did آیا ہے not آیا ہے فارم کی first form آئی ہے اور object آیا ہے یعنی کہ فارمولے کے حساب سے ٹھیک ہے تو پھر یہ ہمارا past indefinite کا کیا بن رہا ہے ایک sentence بن رہا ہے اور وہ بھی کون سا sentence negative sentence بن رہا ہے چلیں اس طرح آگے جو ہے interrogative sentence کا جو ہے ہم وہ structure دیکھ لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی interrogative sentences بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ did لگائیں پھر آپ subject لگائیں پھر آپ verb لگائیں اور یہاں پہ بھی کیونکہ پیچھے did آیا ہوا ہے تو verb کی first form لگے گی پھر آپ جو ہے وہ object لگائیں اور end پہ یہ والی چیز بہت important ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ سوال یا نشان یا کوئی سن مارک آپ نے ہر حال میں ہی لگانا ہوتا ہے سوال یا فکروں میں یا interrogative sentences میں ٹھیک ہو گیا تو did plus subject plus first form of verb plus subject اور پلس جو ہے وہ کوئی سن مارک تو اگر یہ والا سے structure آ رہا ہوتا ہے ہمارے پاس تو ہمارے پاس کیا بن رہا ہوتا ہے وہ past indefinite کا interrogative sentence بن رہا ہوتا ہے چلے نیچے دیکھتے ہیں کہ نیچے والے جو میں نے دو examples دی ہیں کیا وہ اس structure پر completely مکمل ہو رہی ہیں apply کر کے دیکھتے ہیں اگر تو اس طرح سے ہیں تو پھر ہمارا یہ past indefinite tense کا interrogative sentences ہیں اگر نہیں ہو رہی تو پھر یہ کوئی اور چیز ہے جی سب سے پہلے دیکھیں did آ رہا ہے چھیک ہے جی did آ رہا subject you آ گیا ٹھیک ہو گیا تو اب یہ جو ہے یہاں پہ not نہیں لگانا یہ غلط ہے اب دیکھیں اس فارمولے کے حساب سے یہ نہیں لگ رہا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے interrogative sentences نہیں بن رہے اب کیونکہ میں نے یہ not لگا دی کٹ کٹ دیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کیا یہ اس structure پر completely complete ہو رہا ہے apply ہو رہا ہے جی ہم نے did لگا دیا subject لگا دیا اس کے بعد ٹھیک ہے not کو کٹ دیا work کی ٹھیک ہے first form ہمارے پاس play آ گئی ہے object جو ہے وہ cricket ہے اور end پہ جو ہے وہ question mark بھی آ رہا ہے اب یہ ہمارا sentence جو ہے ٹھیک ہوا ہے اگر ہم وہ not لگائے رکھتے تو اس structure کے حساب سے یہ ہمارا sentence complete نہیں تھا غلط تھا تو یہ کچھ اور بن جانا تھا ٹھیک ہے نیچے بھی ایسے ہی تھا یہ میں نے not اس لیے لگایا تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس کی پہچان ہو جائے ٹھیک ہو گیا تو اب دیکھیں نیچے چلتے ہیں تو نیچے ہم دیکھتے ہیں کیا یہ structure پہ complete complete آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ not آپ یہاں پہ کاٹ دیں تو پھر یہ صحیح ہوگا ٹھیک ہے did آ گیا جی ٹھیک ہو گیا subject ہی آ گیا ٹھیک ہو گیا اب یہ ایک چیز جو ہے ہمارے پاس وہ کیا آ رہی ہے extra آ رہی ہے اگر یہ چیز ہم add کر رہے ہیں تو ہمارا یہ والا sentence یہ نہیں بنے گا کونسا interrogative sentence یہ نہیں بنے گا اگر ہم اس not کو جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں cut کر دیتے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم اس not کو cut کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو cut کر دیتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں جی verb بھی first form آ رہی ہے object بھی آ رہا ہے اب ہی ہمارا اس حساب سے جو ہے sentence ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اب آگے چلتے ہیں یہ تھا ہمارے پاس interrogative sentence next دیکھتے ہیں کونسا ہے ہمارے پاس تو ہمارے پاس ہے negative interrogative sentence ٹھیک ہے اب اس کا جو ہے ہم structure زیادہ دیکھتے ہیں اور نیچے دیا گیا sentences کو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اس پر واقعی پورے اتر رہے ہیں اگر تو اتر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اگر نہیں اتر رہے ہیں تو پھر یہ کوئی اور چیز ہے ہمارے past indefinite tense کے negative interrogative sentences نہیں ہیں وہ کہتا ہے پہلے did لگا ہے ہم نے بھی did لگا ہے did he not write a letter کیا اس نے خط نہیں لکھا تو لکھنے والا کون ہے وہ subject ٹھیک ہے ہم نے یہی لگا دیا اب ہم نے یہاں پہ not فارمولے کے ساتھ سے لگا دیا ورب کی پھر آپ کو پتہ ہے first form آنی ہے کیونکہ پیچھے did آیا ہوا ہے تو ہم نے یہاں پہ بھی first form لگا دیا اب object ہمارا letter ہے ٹھیک ہے اور کوئی سے مارک بھی آ رہا ہے تو یہ ہمارا sentence کیا ہے ٹھیک ہے did he not write a letter کیا اس نے خط نہیں لکھا ٹھیک ہے تو اگرہ دیکھتے ہیں جی پھر did آ گیا ٹھیک ہو گیا جی سبجیکٹ یو ٹھیک ہے did you not play cricket کیا تم نے cricket نہیں کھیلی ٹھیک ہے cricket نہیں کھیلی not آ گیا ٹھیک ہے ورب کی first form play کھیلنا اور object جو ہے وہ cricket ہے اور end پر جو ہمارا کوئی سے مارک بھی آ رہا ہے یہ بھی sentence ہمارا کیا ہے ٹھیک ہے correct ہو گیا جی did plus subject plus not plus first form of verb plus subject plus question mark تو اس طرح سے کیا بنتا ہے ہمارا past indefinite tense کا negative interrogative sentence بنتا ہے اگر آپ یہ فارمولے یاد کر لیں تو میرے خیال میں کوئی tense جو ہے وہ آپ کے لئے مشکل نہیں ہے آپ بڑے سکون سے آسانی سے تسلی سے جو ہے اس sentence کو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں تو آگے ہے ہمارے پاس double interrogative sentence double کسے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے کیا آ رہے ہوتے ہیں وین وائے ہاو ای ٹی سی یعنی کہ ڈبلیو ایچ والے sentence آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ڈبلیو ایچ والا لکھ دیتا ہے لکھ دینا ہوتا ہے ورڈ ورڈ جو ہے جیسے وین ہاو ویئر وائے اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ڈیڈ لگانا ہوتا ہے پھر ہم نے subject لگانا ہوتا ہے میں یہاں پہ نشان لگا دیتا ہوں پہلے ڈبلیو ایچ والا پھر ڈیڈ پھر subject پھر اب کیونکہ ڈیڈ آیا ہوا ہے تو ورڈ کی ہمارے پاس first form آنی چاہیے پھر ہم object لگاتے اور end پہ کیا کر دیتے ہیں کوئی سنمارک لگا دیتے ہیں چلیں اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا آپ دیکھیں سب سے پہلے ڈبلیو ایچ والا آ گیا ہمارے پاس when did بھی لگا دیا ہم نے ہمارا subject ہی ہے ٹھیک ہے when did he write a letter اس نے خط کب لکھا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے verb write ہے first form ہے ٹھیک ہے object جو ہے a letter ہے اور end پہ کوئی سنمارک آ رہا ہے تو یہ ہمارا sentence ٹھیک ہو گیا ہے ٹھیک ہے ایک بات یہاں پہ میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے میرے دوست ہوتے ہیں جو کہ لکھنے میں بہت گلتی کرتے ہیں یا بچے جو ہیں وہ سمجھنے میں بڑی گلتی کرتے ہیں اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے خط لکھا یا میں نے خط لکھا تھا ٹھیک ہے اب بہت سے جو student ہوتے ہیں وہ یہ گلتی کرتے ہیں کہ میں نے خط لکھا کو تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کے end پہ جو ہے وہ alif آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ alif آ رہا ہے اور بعد جو ہے وہ past کی ہو رہی ہے تو وہ یہ sentence وہ یہ tense لکھ دیتے ہیں past indefinite tense لیکن کچھ بچے جو ہیں وہ اس وقت جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں جب یہ تھا آ جاتا ہے تو وہ پھر اس کا واز یا ور لگانا شروع کر دیتے ہیں یہ بلکل غلط ہے اس کے بھی end پہ آپ دیکھیں تو وہی alif ہی آ رہی ہے اور بات سیم ہے تھا لگانے سے جو ہے وہ sense نہیں change ہو رہی دیکھیں اس نے خط لکھا یا اس نے خط لکھا تھا ایک ہی بات ہے کہ اس نے past میں ماضی میں جو ہے نا وہ خط کو لکھا ہے اپنا کام complete کے دونوں سیم چیزیں ہیں تو اس سے گبرا کر آپ نے وازور کا استعمال یہاں پہ نہیں کرنا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اب دیکھیں کچھ specific words ہیں اگر یہ کسی sentence کے end پہ آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم نے یہاں پہ کیا ہے وہ past indefinite tense لگانا ہوتا ہے تو وہ تین ایک ایسے words ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ہے ہمارے پاس yesterday اگر yesterday کسی sentence کے end پہ آ رہا ہو تو آپ نے جو ہے نا اگر correction میں وہ آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو کیا کر دینا ہے past indefinite tense میں کر دینا ہے دوسرا ہے ہمارے پاس ago ٹھیک ہے تیسرا ہے ہمارے پاس last ٹھیک ہے I went to school last year I met him two hours ago ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے I saw him yesterday in the market ای ٹی سی اس طرح سے جو ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں چلیں بہت شکریہ جی ویڈیو دیکھنے کا آپ جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے جانے کی ضرورت نہیں رکیے کیونکہ end پہ جو ہے میں نے ایک ٹاسک رکھا ہے آپ کے آپ لوگوں کے لیے دیکھیں دوستو موسٹلی جو سٹوریز ہوتی ہیں نا وہ past indefinite tense میں لکھی جاتی ہیں سٹوری اگر آپ کوئی پڑھ لیں تو اس کا 95% جو حصہ ہوتا ہے وہ past indefinite tense میں ہوتا ہے اس لیے میں نے آپ کو یہ ٹاسک دیا ہے تاکہ آپ جانت تھوڑی سی practice کرنے شروع کر دیں تو ٹاسک یہ write a story what you did yesterday کہ آپ نے ایک کہانی لکھنی ہے کہ آپ نے کل کیا کیا جیسے اگزیمپل کے طور پر میں نے یہاں پہ لکھا ہے میں صبح صویرے اٹھا اس طرح آپ کہانے لکھ سکتے ہیں میں صبح صویرے اٹھا i got up early in the morning میں نے نماز پڑھی i said my prayer ٹھیک ہے یہ i said prayer تلاوت کی i recited the holy Quran ناشتہ کیا i took i took breakfast school گیا i went to school تو اس طرح سے جو ہے نا آپ نے سارا دن کل جو کچھ بھی کیا ہے وہ سارا کا سارا آپ نے کیا کرنا ہے ایک کہانی جو ہے آپ کم از کم جو ہے وہ پندرہ سے بیس لائنوں کی لکھ کے وہ مجھے سینڈ کر دیں ویٹس ایپ پہ یا اپنے فیس بک گروپ پہ ٹھیک ہے دونوں کا میں نے لنک جو ہے وہ description میں دے دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ مجھے وہاں پہ سینڈ کر دیں میں آپ کو چیک کر کے دوبارہ جو ہے وہ back send کر دوں گا جیسے ٹھیک ہے اگر آپ practice کرتے ہیں دیکھیں آپ شروع سے ہی tenses پڑھتے آ رہے ہو آپ نے جو ہے وہ eights class سے پڑھتے آ رہے ہو لیکن اکثر students کہتے ہیں کہ sir ایم میں بھی کر چکے ہوتے ہیں ایم فیل کے students بھی ہوتے ہیں جو کہ انگلیش کے نہیں ہوتے دوسرے subjects کے تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ sir مجھے tenses ابھی تک بھی نہیں آتے reason کیا ہے آپ نے پڑھا تو ہے لیکن آپ نے practice نہیں کی جب آپ student ہوتے ہو اس وقت آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارا subject ہے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں لیکن جب آپ پھر کسی exams میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یار english کی تو بہت ضرور تھی ہمیں کاش اس وقت جو ہے ہم کوشش کر لیتے پھر آپ academies میں بھاگتے ہو پھر آپ کو institute جو ہے اس کو کیا کرتے ہو فیسیں بھاری بھاری فیسیں بھرتے ہو اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہو تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو tense پڑھیں تو اس کی practice کریں اور کسی teacher کو جو ہے وہ check کروائیں تو آج کے لیے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ